آج کی سرکھیوں سرکھیوں سب بخیر آج سووار دوہزار تئیس پھرونی مہینی کی بیس تاریخ اٹھائیس رجب المرجب چودہ سو چوالی سجری سرینگر سے ہونے والی آج کی مقامی اکبرات کی سرکھیا لے کر میں آپ کا میزبان سعید عبیت ڈیلی جمال پر حاضر پہلے ان خبروں پر ایک نظر جن خبروں کو آج کیسے بھی اکبروں نے اپنے پہلے سپات پر جگہ دیتے ہوئے تحریر کے ساتھ شائع کیا ہے سرکاری زمین کو واپس بازیاب کرنے کی مہم پر فرحال روک بازیاب کی گئی زمین کی جیو ریفرنسنگ اور ڈیجٹائزیشن کے عمل کو مکمل کیا جائے لیفٹ نیٹ گورنر نے جمعوں میں تیتیسویں پولیس پبلک میلے کا افتدا کیا پولیس کی جانب سے امون کے لیے دیگی قربانیا ہمیشہ یاد رکھی جائے گی ال جی پلواما اور کوئگا میں کمر بازو کے اڈو پر چھاپے چھے کمر باز گریفتار پولیس سوپور میں ایک شخص شراب سمیت گریفتار لڑی پہلگاہ میں سرک کی حالت انتہائی خست لوگوں کو چلنے پھرنے میں دکت لوگوں نے کیا عالی حکام سے اپیل ملازمین کی گزشتہ سرویس کو گریجویٹی فائدے کے لیے نئی سرویس میں شمار کیا جائے گا سرکار کی جانب سے سرکیولر جاری کیا گیا کشمیر کا شاہی درخت جنار زوال سے دوچار متعلقہ محکمہ کی گفلت شاعری اور لوگوں کی خودگرزی کا بین ثبوت جہاں گولیا چرہی تھی اور سنگبازی ہوتی تھی وہاں کھیلو انڈیا میں نوجوان مصروف ہے کشمیر میں آپ کوئی پتر نہیں پھینکے گا سنما گروہ میں نائٹ شو رہے ہیں امید شاہ مہراج العالم کے موقع پر روپرور مجلسیں درگاہ حضرت بل میں ہزاروں کا عزیمہ وادی بل میں شبیخانی اور درود و اذکار کی محفل آرست ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا بچوں کو دینی تعلیم سے آرستہ کرنے پر زور درگاہ حضرت بل میں حاضری دی لوگوں سے تبدل خیال گول ملک میں راہل گانڈی کی پارٹی رہنماوں سے ملاقات جمع کشمیر کے لوگوں کو درپیش مشکلات پر تشویش کا اظہار گونڈ کنگن میں پسی گرائی گول رام بند میں زمین دس گئی سترہ ریاشی مکانو قون اقصان پچیس متاسین کمبے کو مقامات پر منتقل اگلے دو دنوں تک بارش وہ برہ باری کی پیشنگ ہوئی چار ازلا میں ورفانی تودے گرانی کی وارننگ جاری یہ تیسری نگر سے ہونے والی آج کی مقامی اکبرات کی سرکھیا دیجئے ڈیلی جمال کی ایڈیٹر و نگراف آیا جمال بٹو اور مجھے سعید عباد کو اجازت جڑے رہی ہے ڈیلی جمال کی ساتھ اللہ حافظ ہونے کے بارے